موسیقی ہماری معلوماتی اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ویڈیو سب سے پہلے گیدر سنگی کیا ہوتی ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ اور کیا داستان ہے؟ دوستو گیدر سنگی یا جیکال ہارم وہ مشہور زمانہ پر اسرار تلسم ہے جس کے متعلق ہندوستان پاکستان سے تعلق رکھنے والا ہر دوسرا شخص جاننا چاہتا ہے ایسا کیا راز چھپا ہے بالوں کے اس گچھے میں کہ ہر شخص اس کو حاصل کرنے کی شدید خواہش رکھتا ہے کہ بس ایک بار کہیں سے گیدر سنگی ہاتھ لگ جائے تو وارے نیارے ہو جائے دولت کی برسات ہو اور تمام دکھ ترد دور ہو جائے اسی جستجو اور لالچ میں اکثر لوگ ایسے شیطان بیروپیوں کے ہتھے چڑ جاتے ہیں جو چکنی چپڑی باتوں میں بھنسا کر بھاری قیمت پر نکلی گیدر سنگی فروخت کر دیتے ہیں ان شاطروں نے نکلی گیدر سنگیاں بنانے کے نت نئے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں کہیں گیدر کا سر کاٹ کر انتہائی ہوشیاری سے اس کے سر کی کچھ خال اتار کر اس کے ماتے کی ہڈی کو اوزاروں اور ریتی کی مدد سے کاٹ کر ایک نکلی چھوٹے سینگ جیسا اُبھار بنا کر خال کو دوبارہ مہارت کے ساتھ دوبارہ سر کے ساتھ چپکا دیا جاتا ہے اور اب اس خال سے اُبرا ہوا نکلی سینگ بلکل اصلی معلوم ہوتا ہے کہیں بالوں کے گچھے کی گینسی بنا کر گیدر سنگی کے نام پر فروخت کر دی جاتی ہے کیونکہ عام لوگ اس کی اصل شکل و صورت سے واقف نہیں اور نا اصل اور نکل کی پہچان رکھتے ہیں اسی لیے لالچ میں آ کر بہ آسانی دھوکہ کھا جاتے ہیں اسی طرح کچھ بھیک مانگنے والے جوگی اور سپیرے بھی لوگوں کو گیدر سنگی کے نام پر چونہ لگاتے رہتے ہیں ورنہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ان کے پاس اصلی گیدر سنگی ہوتی تو وہ خود خوشحال نہ ہوتے اور دردر بھیک مانگ رہے ہوتے علم روحانیات اور علم سیمیہ کے ماہرین کے مطابق گیدر سنگی ایک ایسا زبردست تلسم ہے جس پر کسی قسم کے علم عمل یا چلنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک ایسی انمول قدرتی چیز ہے جس کے بارے میں بے شمار طاقتور مخفی فوائد چھپے ہیں اس کے اثرات اتنے سریع الاصر ہوتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں کنگلے کے بنگلے بن جاتے ہیں اس لیے علم سیمیہ کے ماہرین نے ہمیشہ اس علم کو مخفی رکھا اور نہ ہی کبھی اس پر کوئی کتاب لکھی گیدر سنگی ایک سینگ ہوتا ہے جو کہ گیرنوں میں ایک خاص گیدر کے سر میں ایک بڑے دانے کی طرح اُبھرتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے یہ آدھا انچ تک بھی ہو سکتا ہے عامل حضرات اس سینگ کو اس جڑ سمیت گیدر کے سر سے نکال کر باقاعدہ ہنود کرتے ہیں اس کے بعد اس سینگ کو سندور میں رکھا جاتا ہے یہ گیدر سنگی بہت سے مخفی اثرات کی حامل سمجھی جاتی ہے خدا کی قدرت کہ یہ گیدر کے جسم سے جدا ہونے کے باوجود زندہ رہتی ہے اور اس کے بال بھی مستقل بڑھتے رہتے ہیں علم سیمیہ کے ماہرین اس سینگ کو گیدر کے سر سے انتہائی احتیاط سے دانے اور جڑ سمیت نکالتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے اگر کوئی پودا زمین سے بغیر جڑ کے نکالا جائے تو وہ مر جائے گا بلکل اسی طرح یہ سینگ بھی جڑ سمیت نکال کر باقاعدہ ایک خاص طریقے سے ہنود کیا جاتا ہے اور پھر اس کو کسی ڈبے بغیرہ میں سندور کے ساتھ محفوظ کر لیا جاتا ہے سندور ایک کیمیکل ہوتا ہے جو اس سنگی میں کیڑے لگنے اور اس کو گلنے سڑنے سے محفوظ رکھتا ہے خدا کی قدرت کے گیدر کے سر سے الگ ہونے کے باوجود یہ زندہ رہتا ہے اور اس کے بال بھی بڑھتے رہتے ہیں کچھ گیدروں کے سر میں صرف ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو بڑھ کر سینگ کی شکل اختیار نہیں کرتا بلکہ دانہ ہی رہتا ہے علم سیمیہ کے ماہرین اس دانے کو بھی جڑ سمیت نکال کر محفوظ کر لیتے ہیں یہ مادہ گیدر سنگی کہلاتا ہے اور اس میں نر گیدر سنگی کی طرح سینگ نہیں ہوتا علم سیمیہ اور آملین کے مطابق گیدر سنگی ایک ایسا جیتا جاگتا تلسم ہے کہ جس کے لیے کسی پڑھائی چلے یا عمل کی ضرورت نہیں پڑتی جس کے پاس اصلی گیدر سنگی ہوگی اس کو ہر طرح سے مالی مدد حاصل ہوگی زیورات یا نقدی کے سیف میں گیدر سنگی رکھی جائے تو وہ مزید بڑھیں گے دولت اور کاروبار میں ترقی ہوگی گمشدہ مال مل جایا کرے گا غیب سے ہر طرح کی مدد اور خوشحالی حاصل ہوگی دولت آنے کے ہر ذریعے میں کامیابی ہوگی لاتری بانڈ جوا سٹا اور کاروبار غرض ہر میدان میں کامیابی ہی کامیابی ہوگی دوستو یہ تھے وہ تحمات جو عام لوگوں میں پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے آئے جانتے ہیں سائنس اور بیالوجی گیدر سنگی کے مخفی اثرات کو نہیں مانتے ماہرے ہیوانیات کے مطابق گیدر سنگی ایک بیماری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یہ دانہ یا سنگ دراصل ایک ٹیومر ہوتا ہے جو کسی کسی گیدر کے سر میں نکل آتا ہے اس کو گیدر کے سر سے الگ کرنے پر اس کے بڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹیومر پیدا کرنے والے بکٹیریا اس سنگی میں موجود رہتے ہیں جو ایک دوسرے کو کھا کر بڑھتے رہتے ہیں اور جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ گیدر سنگی بھی بڑھ رہی ہے لیکن سائنس اس بات سے بھی واقف ہے کہ ماہرے تلسمات زمانہ قدیم سے گیدر سنگی کے مخفی اثرات سے واقف ہے اور اس کی ہر زمانے میں ایک پوریسرار حیثیت رہی ہے ٹیومر اور بھی بہت سے جانوروں کو ہوتا ہے لیکن اس میں یہ مخفی خصوصیات نہیں ہوتی اور وہ جسم سے الگ ہونے کے بعد گلنے سڑنے لگتا ہے جبکہ گیدر سنگی زندہ رہتی ہے اور اس کے بال بھی بڑھتے رہتے ہیں اسی طرح بہت سے پتھروں لکڑیوں اور جانوروں کے عزا میں کچھ ایسی مخفی خصوصیات ہوتی ہیں کہ جن کے فوائد اور سمراد سے دنیا واقف ہے لیکن اس کی کوئی سائنسی توجیہ پیش نہیں کی جاتی علامہ دمیر کی شہرہ آفاق کتاب حیات الحیوان میں ہر جانور کے مختلف عزا کے مخفی فوائد و تلسمات انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں جن کی کوئی سائنسی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی مثلاً اپنی کتاب میں وہ اللو کے خاص کے بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ سوتے وقت اللو کی ایک آنکھ بند اور ایک کھلی رہتی ہے اگر کھلی آنکھ کو کسی انگوٹھی کے نگینے کے نیچے رکھ کر پہنا جائے تو اس کو پہننے والا اس وقت تک سو نہیں پائے گا جب تک کہ وہ انگوٹھی نہ اتار دی جائے اسی طرح جو ایک آنکھ بند ہوتی ہے اسے اگر انگوٹھی کے نگینے کے نیچے رکھ کر پہن لیا جائے تو بے خابی کا مریض دن رات سوتا ہی رہے ایک اور جگہ اونٹ کے باب میں لکھتے ہیں کہ اگر اونٹ کی چچلی کسی آشکے نامراد کی آستین سے باندھی جائے تو اس کی بیماری عشق ختم ہو جاتی ہے تو جتنے بھی لوگ آشق اور دیوانے یا اپنے کسی عزیز یا دوست یا رشتہ دار کی بیماری عشق سے پریشان ہیں وہ پہلی فرصت میں اونٹ اور پھر اس کی چچلی تلاش کر کے آستین میں باندھیں والا عالم بس سوا گیدر سنگی کی اقسام دوستو گیدر سنگی کی مندرجہ زیل اقسام ہیں چھپا گیدر سنگی لنک گیدر سنگی کاما گیدر سنگی بیز گیدر سنگی سہام گیدر سنگی حبش گیدر سنگی ماتا گیدر سنگی مہنی گیدر سنگی ناکیلی گیدر سنگی گیدر سنگی کی پہچان کا طریقہ ناظرین اصلی گیدر سنگی کی سب سے بڑی پہچان تو یہ ہے کہ اس کے بال بڑھتے ہیں گیدر سنگی خواہ کسی بھی قسم کی ہو اگر اصلی ہے تو لازمی اس کے بال بڑھیں گے اور ان میں زندہ جانوروں کے بالوں جیسی چمک اور جان ہوگی مردہ گیدر سنگی بعض گیدر سنگیاں اصلی تو ہوتی ہیں لیکن وہ مر جاتی ہیں جو گیدر سنگی مر جاتی ہے اس کے بال جھڑنے لگتے ہیں اور اس کے بکس میں شدید گندی بدبو پیدا ہو جاتی ہے گیدر سنگی کی مرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں مثلاً اس کو کسی دوسری بے جوڑ سنگی کے ساتھ رکھنا یا اگر باکس صحیح نہ ہو یا اگر سندور کم ہو یا کوئی اور اس کو دیکھ لے یا کسی کو اس کے متعلق بتا دیا جائے مریوی گیدر سنگی کو فوراں گھر سے نکال کر کسی دریاں، نہر یا بہتے ہوئے پانی میں ڈال دینا چاہیے مردہ گیدر سنگی گھر میں ہونے سے شدید قسم کی نہوست اور اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں کہاں تک سچائی ہے اور کہاں تک افسانہ اس کا فیصلہ ہم آپ ناظرین پر چھوڑتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بوک اور ویڈس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور نیچے کمٹ باکس میں ہمیں اپنی آراز سے ضرور متلا رکھئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا